یہ ہمارے خلافت مباشرہ کا منشورت کے چندوقات ہے اور اسی طرح ہم نے اس کے لئے ایک فارم کا اجرا کیا ہے اگر کوئی اس میں شامل ہونا ہے تو اس کو ایک حلف نامہ اخراط نامہ کیونکہ آپ ایک بہت بڑا سمنداری لے کر میدان میں اتر رہے ہیں اللہ رسول کے وعدت کی تکمیل میں اپنی صلاحیت لگا رہے ہیں تو آپ کے بچے اہد ہوگی جس کو آپ نے لکھانا پڑا ہے وہ اہد ایک حلف یا بیان کے طور پر ہم نے آپ پر لکھا ہے کہ آپ اس اہد کو پھر کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کے رضا کے لئے کوئی دنیا کی وجات نہیں ہے کوئی دنیا کی فائش نہیں ہے اس کے رضا کے لئے ہم اپنی صلاحیتیں دے رہے ہیں وہ مرضی ہے جب چاہے جس سے چاہے لگنے مچھر سے کھان لیا ابابل سے کھان لیا دریا نیل سے کھان لیا آپ بھی وہ جس سے چاہے لے سکتا ہے اس کے لشکل میں زمین اور اسوان کی تمام چیزیں شامل ہیں ہم تو یہ اس کے دربار میں نتجا کر رہے ہیں اس کے دربار میں ہم اپنی درخواست پیش کر رہے ہیں میں ہم جس کاروں کے خابر وہی خدمت لے لے تجھ کو معلوم ہے تیرا بن رائے کے لئے اس میں حلف یا بیان ہے میں اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں دین اسلام کو دنیا پر مقدم رکھوں گا یا رکھوں گی دن اسلام کو پھیلانے کے لئے اپنی جانو مال سے ہر وقت تیار رہوں گا یا رہوں گی اسلامی اقدار کے فروق میں اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا یا رہوں گی فرخوادیت سے اجتناب کروں گا یا کروں گی اتحاد بین المسلمین کے قیام میں اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا یا رہوں گی اللہ کا ارادہ رسول اللہ ﷺ کا وعدہ وقت کا تقاضہ خلافت مبشرہ کا قیام کہ قیام میں اپنی خدادات صلاحیتوں کو بررکار لانے میں کوتاہی نہیں کروں گا یا کروں گی اور خلافت مبشرہ کونسل کے منشور اور دستور کی پابندی کروں گا یا کروں گی اپنے ذمہ تفویز کردہ ذمہ داریوں کو بطریقہ احسن ادا کروں گا یا کروں گی اور کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھاؤں گا یا اٹھاؤں گی جس سے خلافت مبشرہ کونسل کے دستور اور منشور کی نفی ہو یا مدینہ الثانی مملکت خداداد پاکستان اسلام کے آخری قلعے کی سالمیت استحقام اور خودمختاری پر حرف آئے اللہ تعالیٰ مجھے اس احد کو نبانی کی توفیق عطا فرمائے آمین یہ تھا مختصف سا جائزہ جو ہماری طرف سے کچھ آپ کی اس بزم شعور آگاہی محفل میں ہم نے پیش کی اس بارے میں اگر کوئی آپ کے ذہنوں نے کوئی سوال بتا ہے تو سکتے ہیں ہماری طرف سے کچھ خلافت میں آج کا دور چل رہا ہے جو مریت کا آج کی جو حکومت چل رہی ہے اس کا دونوں میں فرق کیا ہے دنیا کی چیز پر یہ سمجھنا ہے خلیفہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ نمائندے کے لیے نائب کے لیے استعمال ہوا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اندلال میں فرمایا ہے کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں تو فلشتے بولتے ہیں یا بارت اللہ اس انسان کا اپنا نمائندہ بنانا رہے ہیں یا خلیفہ بنانا رہے ہیں جو خلیفہ بنانا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نئے بات تمہیں وہ نہیں معلوم جو مجھے معلوم تو اللہ پڑھو پڑھو اسمہ مہم یا بارت اللہ او یا میرہ میں تو دنیا میں کیا تو جب آدم سے کہا گیا آدم نے وہ تمام اسمہ پڑھ کے سنا دی تو یہ خلیفہ جو ہے یہ نمائندہ ہے اللہ کا مخلوق کے درمیان ربط کا اللہ حاکم ہے خانون قرآن ہے خلیفہ اس کا نمائندہ ہے اب وہ خانون کے مقابل مخلوق کے درمیان میں عمل کرنے والا اس لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ اگر دریائے فراد کے کنارے کتہ بھی گھتا سو گیا تو مجھ سے پوچھا دے گا خوف ہے اب ہماری جمہوری حکومت میں یہ وہ بھی وہاں امروم شورا بین اہم کے اصول پر مشاورت سے یہ ناملات بے کرتے ہیں لیکن وہ ایسی مشاورت نہیں ہے جو یہاں کی ہے ہر بالک سے مشاورت نہیں جا رہی ہے ہر عورت سے بھی جا رہی ہے کہ بابا یہ خلیفہ اگر نمائندہ بننا ہے حکومت کرنا ہے اور جس کو کہتے ہیں تو آپ ہر نمائندہ جو آپ کا ہے بالک وہ اور دے رہے ہیں اس میں بچہ بھی ہے بچی بھی ہے جوان بھی ہے بڑا بھی ہے دیندار بھی ہے دنیا دار بھی ہے ہر قسم کا ہے جس کو دین کا تعلق دنیا کا تعلق ناکارہ بندہ بھی ہے وہ بھی اور دانہ ہے تو وہ نہیں ہے اسلامی خلافت میں چند افراد جو سنجیدہ ہیں دیندار ہیں سمجھدار ہیں اللہ اور اس کے رسول کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ امانت ایسے شخص کو دے رہے ہیں جو اس کی اہلیت رکھتا ہے وہ نامزت خلیفہ کرتے ہیں تو یہاں پر تو ہر ایک اور دوسرا اسلامی رسول کے مطابق اگر وہ کوئی شخص اپنے لیے کوئی عہدہ طلب کر رہا ہے آزروع شرعہ اس کو عہدہ من دو کیونکہ وہ کچھ چیز اس میں اپنا خائدہ دیکھ رہا ہے اب ہم تاریخ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو پکر ستیخ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت امارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کو دی گئی انہوں نے طلب نہیں کیا سونپی گئی طلب نہیں کیا یہاں پر تو آپ کی دروازے پر آ کر آپ کو دروازہ ٹھوکا ہوتے ہیں یہ وہ نہیں ہیں اسلامی حکومت کے لیے آج کے دور کے لیے خلافت کی بشارت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ بن کر اللہ اور اس کے رسول کے خانون کو مخلوق کے درمان میں عدل و احسان کے ساتھ جو عداد کرتا ہے یہ اس دور کا تقاضہ ہے آج کی ضرورت ہے اگر ہم اس ضرورت کو پورا کریں گے تو ہم سنکھوں کو بتائیں گے بہتر دیگر نظام سارے فیل ہو چکے ہیں آپ نے دیکھا کمونیزم فیل ہو چکا آپ نے دیکھا یہ سرمایہ داری نظام فیل ہو چکا کچھوں کو چدر کو طوفان لے کے آیا ہے اپنے حقیام بیچنے کے لیے مظلوم مخلوق کو تباہ کر رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں ہم نے دیکھا جمہوری نظام فیل ہو چکا کتنی مطلب جمہوریت آئی اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہے کیا آپ پچھلے دور دیکھیں نہیں ہم نے دیکھا ڈکٹیٹرشپ کا نظام فیل ہو گیا اگر یہ ہمارے پاکستان میں دونوں نظام فیل نہیں ہوتے تو آج جیس پوری ہوتا آج آپ کی جو یہ سوال ہے آپ کی معیشت کا وہ نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس جمہوریت بھی فیل ہو چکی گکٹیٹرشپ بھی فیل ہو چکی سرمایہ داری نظام بھی فیل ہو چکا کمونیزم کا نظام بھی فیل ہو چکا اب باقی نظام فیل آفت کا آئے اور انشاءاللہ ہم نے دنیا کو حمل و سکول داتے ہمارا بنا کر دیکھیں انشاءاللہ ایسی طرح یہ بدل میں شعور و اداہی کی محفریں وقتاً فوقتاً ہم کا کہہ رہی ہے ہمارا کسی بھی کسی بھی تنظیم سے فرقے سے تعذب نہیں ہے سب کو ہم ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہ رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول کا پلیٹ فارم ہے یہ وقت کا تقاضہ ہے کہ ہم اتحاب کا مظاہرہ کریں تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں وانا کافروں نے تو ہر لحاظ سے یونین بنا لی ہے دیکھو یورپی یونین بن گئی ہے وہ تو ایک ہو جا رہے ہیں ایک کرنسی ہو جا رہی ہیں ان کی ہم مسلمان کیوں نہیں ایک ہو رہے ہیں آپ دیکھو کافر یہودی اور عیسائیوں دو ہزار سال سے لڑتے آ رہے ہیں وہ تو ایک ہو جا رہے ہیں آج ہم کیوں نہیں آ رہے ہیں آج ہمیں ایک کرنا ہے وہ ایک کر سکتا ہے صرف ایک وجود وہ ہے خلیفہ وہ کر سکتی ہے ایک ہی جماعت وہ ہے خلافہ تحریک ہے کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کو لے کر چلے گا وہ تنظیم کسی سے بہن نہیں ہمارا پاس اصول کیا ہے اپنا مسلک چھوڑو مت دوسرے کے مسلک کو اچھی ہے آپ کو جو بھی مسلک ہے اس پہ آپ غامزن نہیں آپ جس بھی فقہ پہ عمل کرتے ہیں اسی فقہ پہ عمل کریں یہاں کسی پہ کوئی بھی فقہ ٹھونسا نہیں جائے گا اس پلیٹ فارم پہ کسی پہ کوئی جبن نہیں ہوگا ہر ایک اپنے اپنے رہے پیچھے واقع رضا والا رہم جتا ہے